اتنی دنیا حج کرنے کے لئے آئی ہے کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا فرمایا ایک بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا فرمایا کون فرمایا وہ بلک شہر سے ہے بلک شہر سے محمد بن حارون بلکی اس کا جو ہے وہ حج قبول نہیں ہوا کہتا ہے میں صبح اٹھا میں کہا اتنی دنیا آئی ہوئی ہے اس کا حج کیوں قبول نہیں ہوا کہتا ہے میں محمد بن حارون بلکی کو تلاش کرنے کے لئے تلاش کرتے گھرتے گھر سے نکلا میں نے پوچھا محمد بن حرون بلکی کے بارے میں تو لوگوں نے کہا بڑا نیک آدمی ہے بڑا پرہیزگار ہے بڑا متقی ہے بڑا ہی خدا کا ذکر کرتا ہے بڑا خدا کو یاد کرتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے اور خدا کہہ رہا اس کا حج قبول نہیں ہوا کہتا جب مجھے محمد بن حرون بلکی کے بارے میں پتہ جانا ہے کہ فلان خیمے کے اندر ہے وہ کہتا میں کہا تو وہ مجھے سے یہ کہتا ہے محمد بن حرون بلکی آپ مالک بن دیران ہے نا ہاں ہاں فرمے آپ اس لئے مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ محمد بن حرون بلکی تیرا حج قبول نہیں ہوا کہا تجھے یہ کیسا پتہ چل گیا کہا مجھے چوبیس سال ہو گئے ہیں اس بے نیاز کی بارگاہ میں آتے ہوئے اس خدا وحدہ حلائشری کی بارگاہ میں آتے ہوئے میں بڑا امیر تھا کہا تو اتنی عبادت بھی کرتا ہے صبح تو رات کو قیام کرتا ہے صبح کے روزے رکھتا ہے پھر بھی تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا اس نے کہا سن پھر کہا رمضان کا مہینہ تھا میں شراب کے نشے میں دھوتا میں اپنے گھر گیا میری ماں تندور کو پر روٹیاں لگا رہی تھی جب میں نے اپنی ماں کو تندور کو پر روٹیاں لگاتے ہوئے دیکھا تو میں نے اپنی ماں سے روٹی مانگی تو میری ماں نے کہا شرم کر رمضان کے مہینے میں روٹی مانگ رہا ہے روزے دار سے دنجھے شرم نہیں آتی ہی آ کر روزے رکھا کر خدا کے آگے سر چکایا کر میری ماں نے مجھے یہ باتیں کہینا تو مجھے غصہ آ گیا میں شراب کے نشے میں تھا میں نے ماں کے موں کے اوپر تھپڑ مار دیا اور میری ماں تندور کے اندر گر گئی میری ماں تندور کے اندر گر گئی مجھے میرے لوگوں نے اٹھا کے کمرے کے اندر بند کر دیا میں جب صبح اٹھا تو میری بیوی جو ہے وہ سمان پیہ کر رہی تھی شراب کے نشے سے مجھے ہوش آئی تو میں نے اپنے بیوی کو کہا کہ یہ سمان تو کیوں پیہ کر رہی ہے اس نے کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہا کیا ہوا کہا جی سمان نے تجھے نو ماں اپنے پیت میں رکھا تھا نا تجھے بڑا کیا تھا تیری پرورش کی تھی رات کو پشاف کرتا تھا چار پائی پر تو جو جگہ گیلی ہوتی تھی وہاں خود سوتی تھی اور سوکی جگہ بیت تم کو سراتی تھی تو نے اس ماں کو تھپڑ مار کے تندور کے اندر پھینکا تھا اور تیری ماں مر گئی ہے تو ماں کا قاتل ہے میں نہیں تیرے ساتھ زندگی گزار سکتی کہا اچھا کدھر ہے میری ماں کہا تیری ماں جاتے وقت وسیعت بھی گر کے گئی تھی کہ میرے بیٹے کو میرا چہرہ نہ دکھانا یہ میرا نافرمان ہے اس کو میرا چہرہ نہ دکھانا کہا میں نے اس کو دفنا دیا کہتا میں اٹھا میں نے کل ہارا لیا اور اپنا بازو کاٹ لیا چوبی سال ہو گئے ہیں جتنا مال تھا جتنی جہداد تھی سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا چوبی سال ہو گئے ہیں اس بے نیاز کے گھر میں آتا ہوں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں راتوں کو قیام کرتا ہوں دن کو روزے رکھتا ہوں یہ بے نیاز مجھے معافی نہیں کر رہا مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی اس کے موہ کے اوپر کھپڑ مارا میں نے کہا اٹھائیسی قابل کہتا ہمارے رات کو سویا مجھے نبی پاک خواب میں آگئی کہا مالک بن دینار تو بھی اس بندے کو تو بھی محمد بن بحرون بلکی کو خدا کی توبہ سے محروم کر کے آگیا تو نے بھی یہ کہہ دیا کہ خدا تجھے معاف نہیں کرے گا فرمایا مالک بن دینار سن خدا اس کو معاف کرے گا اور خدا اس کو اس کی ماں کی وجہ سے ہی معاف کرے گا فرمایا یا رسول اللہ کیسے فرمایا اس کی ماں قیامت کے دن خدا کی بارگانہ اپنا مقدمہ دائر کرے گی کہہ گی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے نو امہ اس کو میں نے اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا اپنے چھاتی سے اس کو میں نے دودھ پلایا تھا صبح سے لے کے شام تک اس کی حفاظت کرتی تھی رات کو سوتا تھا پشاب کرتا تھا گیلی جگہ پہ خود سوتی تھی سوکی جگہ پہ اس کو سلاتی تھی انگلی پکڑ پکڑ کر اس کو چلنے کا طریقہ بتاتی تھی مولا میں نے اس کا گیا بگاڑا تھا مجھے اس نے سزا کیا دی مولا نو امہ پیٹ میں رکھنے کی سزا تھپر دی مجھے خدمت کرنے کی سزا مجھے موت دی اس نے مولا میں اس کو معاف نہیں کروں گی اس کو فرشتے دوزکے پکڑیں گے اور دوزک کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے محمد بے حرون بل کی جہنا ملک بے دنا کر رہا دو نے فرمایا ایسے کر کے ماں کی طرف دیکھے گا کہے اممہ جی آپ تو مجھ سے دنیا میں بڑا پیار کرتی تھی بڑی محبت کرتی تھی مجھے کچھ بھی ہوتا تھا میں جلی جلی کہتا تھا ہمی جی اممہ جی کہتا تھا ماں دیکھ یہ فرشتی آج تیرے بیٹے کو ماریں گے دوزک میں جلائیں گے ماں دیکھ مجھے معاف کر دے میں تیرا لخت اجگر ہوں ماں کی آنکھوں میں آس ہوا جائیں گے ماں کہے گی اے عرش والے رب میں نے بھی اس کو معاف کیا تو بھی اس کو معاف کر دے ماں کے ایک جملے نے ماں کے ایک لفظ نے محمد بن حرون بلکی کو دوزک سے نکال کر جنت کے اندردہ ہو جاتی ہے آج ہم بڑے ہو جاتے ہیں اچھی نوکری مل جاتی ہے اچھی جام مل جاتی ہے تھوڑے سے ویلیڈکیٹڈ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے تعلیم ہمارے پاس آ جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے ہمارے ماں باپ سیدھے سادھے ہیں باپ سیدھا سادھا بھی ہو پھر بھی باپ ہی ہے ماں ڈاکٹر وہ پھر بھی ماں ہی ہے ماں کھیٹوں میں کام کر رہی ہے وہ پھر بھی ماں ہی ہے زندگی میں ایک بات یاد رکھنا میں ساری زندگی ہی بات